آج اسٹری ایسی بی سی مسلم فرنٹ کی جانب سے نامپلی مدینہ ایڈوکیشن سنٹر میں راؤنڈ ٹیبل میٹنگ منعقید کی گئی تھی جس میں آنے والے انتخابات میں مسلمانوں کو لے کر کیا اقدامات کیے جائیں گے اس پر گفتو شنید کی گئی سناللہ خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیسیار حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ تیلنگان آلگ ہونے سے پہلے جو کیسیار نے وعدی کیے تھے وہ حکومت کے ساڑھے چار سال پورے ہونے کے باوجود بھی ابھی تک پورے نہیں کیے گئے ایسی ایسٹی بی سی مسلم فرنٹ کی جانب سے نامپلی مدینہ ایڈوکیشن سنٹر میں تمام مسلم انٹرلیکشن کا ایک کنمنشن رونٹیبو رکھا گیا ہے کیونکہ الیکشن بلکل خریب ہے اور کئی جماعتے کئی تنظیمیں بھی حکومتوں سے نمائندگی کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے یہ مسائل پر حکومتوں کو کام کرنا چاہیے بلکر ہم نے پچھلے چار سالہ حکومت دیکھے کیونکہ تیلنگانہ کے ساتھ کئی مسلمانوں نے جب برچل کر حصہ لیا اور کافی اچھا تیلنگانہ میں رول نبھایا اس امید کے ساتھ کہ شاید تیلنگانہ بنتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ کچھ انصاف ہوں گا لیکن سالے چار سالات اس حکومت میں تیلنگانہ کی حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ کہیں پر بھی کسی قسم کا کوئی انصاف نہیں ہوا بالخصوص جو تیلنگانہ حکومت نے وعدے کیے تھے مسلمانوں سے انہوں نے کسی بھی وعدے پر عملواری نہیں کی جن میں دو تین اہم وعدے یہ ہے کہ اگر یہاں پر تیلنگانہ راشتیہ سمتے کی حکومت بنتی ہے تو مسلمانوں کو بارہ فیصد مسلم تعافظات دیا جائیں گا وقبورٹ کو جوری شریف پاور دیا جائیں گا ملازمت میں مسلمانوں کو بارہ فیصد کے حساب سے نوکریاں دی جائیں گی لیکن جب حکومت سالے چار سال ہونے کے بوجود بھی یہ کسی وعدے پر خائم نہیں رہی تو اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے دوبارہ اس بات پر غور کرنے کے لیے ہم یہاں پر تمام دانشوروں کو بلائے ہیں اور یہاں پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک پریشر گروپ بنایا جائے گا اور پریشر گروپ سیاسی جماعتوں سے مل کر ان سے یہ بات کریں گا کہ آپ لوگ مسلمانوں کے لیے جو وعدے کرتے ہیں اس کے پر عمل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پرگرام ہے اگر آپ لوگ واقعی اس پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو مسلمانوں کا سب سے پہلا ڈیمان یہ ہے کہ مسلمانوں کو تمام دس ازلا سے ایک ایک مسلمان کو ایمے لے اور دو کو ایم پی کا ٹکٹ دیں اگر یہ ہمارے ڈیمان کو کوئی پارٹی خبول کرتی ہے تو ہم اس سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ آگے بھی مسلمانوں کے مطالبات کو خبول کریں گے اور مسلمانوں کو کام کریں گے لیکن ابھی تک ایسا کوئی ہم کو آسا نظر نہیں آ رہے کہ کوئی سیاسی پارٹی مسلمانوں کو سیاسی طور پر تاخذ اور بنانا چاہ رہی ہے ہم اس پریشر گروپ کے ذریعے سیاسی پارٹیوں پر دباؤ دالیں گے اور ان سے ہم یہ اپنے مطالبات کو خبول کرائیں گے